دوستو میں ہاں تو اپنا منپری سنگھ باجوا کسان مزدور اکتا زندہ باد کسانہ نو سپورٹ کرو وہ ساڑھے حق لے کھڑے ہیں دوستو چلو ویڈیو سٹارٹ کر دیں اے اپنی دوستو ایک ویڈیو ہو رہا ہے ہوموپیتھک پرڈکٹ دے اوپر جیڑے لوگ اوہ سوری میں پھر پنجابی جی اپا پنجابی دے بچے بھی رکھنایا تے نال نال ہندی دے بچے بھی ویڈیو نو رکھا گیا تا جو اپنے آل انڈیا سبسکرائبرز نو سمجھ لگے جن لوگوں کو گھٹیے کی پراؤلم ہے دوستو ارثرائٹیز ہے ارثرائٹیس ارثرائٹیس اور گھٹیا ان لوگوں کے لیے دوستو یہ ویڈیو ہے یہ ہوموپیتھک کا سرپ ہے آرثو موف اس کا نیم دوستو آپ کو پھر سے دکھا دیتے ہیں آرثو موف آر ٹی ایچ او ایم یو وی آرثو موف سرپ جوائنٹ اینڈ مسل پین دوستو جن کو گھٹیے کی پراؤلم ہوتی ہے نا بھگوان ہی جانتا ہے ان کی پین کو اور وہ خود جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا جی میں اپنے ریلیٹیوز کو دے رہا ہوں مطبق وہ لے رہے ہیں ان کے ریکمینڈیشن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کرانک پرانے جو جوڑوں کا درد ہے آرثرائٹیس گھوٹ جیسے گھٹی ہے ہم کہتے ہیں اور لومبادو انجری اگر آپ کو کوئی ہوئی ہے پرانی اس سے بھی اگر درد ہے اسے آپ دوستو یہ صرف ہے دوستو یہ آپ کو ملے گا ایک سو پینٹی رپے کا مل جائے گا ایک سو سی ایمل اس کا ایک ایک چمچ لینا ہوتا ہے سبیرے اور شام اگر آپ جادہ ہے تو دوپیرے کو بھی تین ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے جو آپ ایلوپیتھی کی دوائیاں یوز کرتے ہیں کرتے روز پین اگر ہو رہی ہے تو کرو کوئی بات نہیں بڑھ ساتھ میں اسے یوز کرتے رو جیسے ایک ہوتا ہے آرثریٹس جو ریکٹیو اور نون ریکٹیو آتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے کہ نون ریکٹیو ہے بڑھو پوائنٹس میں نہیں پتا لگتا آپ کو یہاں لکھا جاتا ہے کہ ریکٹیو ہے جب آپ کراتے ہیں کونٹیٹیو تو اس میں پتا لگتا ہے کتنے پوائنٹ ہیں ایک سو شاید ون فیفٹی ہونا چاہیے پتہ ہی ٹو ہنڈر ہوتا ہے تو اس میں اگر ون سیونٹی یا ایک سو ساٹھ ہے ون فیفٹی ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ ہے جیسے جن کا یہ چیک رہا تھا ان کا کونٹیٹیو جن کو جو اسے یوز کر رہے ہیں اور تھمو کو ان کا کونٹیٹیٹیو پہلے بہت زیادہ تھا بٹ انہوں نے وشواش کے ساتھ ہی ہوموپیتھک میڈیسن کو یوز کیا ریگلرلی اور ان کا کافی نیچے آ گیا تھا جو دو سو ہوتا ہے شاید وہ ون سیونٹی ایک سو ستر ایک سو ساٹھ ستر پہ رہ گیا تھا جو ان کا پہلے بہت زیادہ ہائی تھا تو ہم دوستو یہ کہیں گے کہ گھٹیے والے جو پیشنٹس ہیں پلیز اسے یوز کیجئے تاہ جو آپ وہ جو ہانی کارک دوائیوں سے بچ سکیں جو ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس کو لیتے رہیے یہ ایک دم سے کچھ نہیں کرتی میں پھر سے کہتا ہوں اگر کسی ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں اگر کسی نے بھی کوئی بھی پین یا کچھ بھی ہے اپنے نزدیک کی ڈاکٹر یا اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوائی لو ٹھیک ہو وہ ٹھیک ہونے کے بعد اسے یوز کرو تاہ جو دوارہ سے نہ پرابلم ہو یہ کوئی پین ہونے کے اوپر اسے لگے تو اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہوگا دوستو پہلے آپ کو ایلوپیتھی سے ہی لینا پڑے گا کام اس کے بعد ہوموپیتھی میں آؤ تو یہ گھٹی ہے کہ پیشنس کے لیے ہے دوستو جن کو آرثرائیٹس ہوتا ہے تو یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں جو ہوموپیتھی کی نولی رکھتے ہیں اینری کا اور یہ جو ان کی لینگویج ہوتی ہے اس میں لکھا ہے کالی یوڈم جیس کا لوگو ہے دوستو اس بیل کی اور بھی لائیں گے آپ کو یہ بات ہوتی ہے دوستو اور بھی دوائیاں لائیں گے آپ کے سامنے یوٹیوب پہ پر ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے دوستو یہ بات ہے جو دوسری دوائیاں ہوتی ہیں وہ ایک جیس کی خواہ اور دوسرا نقصان کر جاتی ہیں تو ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے اسی لئے ہم اسے ریکمینڈ کرتے ہیں دوستو سوری سجیسٹ کرتے ہیں ریکمینڈیاں سجیسٹ کوئی بات نہیں دوستو ہوموپیتھک کی میڈیسن کو تو ہم کہہ سکتے ہیں ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو یہیں سمعبت کرتے ہیں کسان مزدور ایک تا زندہ بار ویڈیو ابھی ہمیں مجھے پتا ہے کہ بہت امپروومنٹ کرنی ہے کریں گے بٹ سٹارٹ کرنا ضروری تھا سٹارٹ کر دی ہے امپروومنٹ خود بخود ہوتی رہے گی تینکیو دوستو سمعبت کرتے ہیں یہ ویڈیو کو تینکیو